ہلو ایوریون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی انفو آج ہم آپ کے لیے ایک جوب آرینٹی پروگرام کی اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں جو کہ اینڈی ٹی اور نسٹ کے جانب سے لانچ کیے گئے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھے گے کہ آپ کیسے ان پروگرامز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یہ اینڈی ٹی کیا ہے نسٹ کیا ہے کون کون سے پروگرامز ہے ان پروگرامز کی کولیفیکیشن کیا رہنے والی ہے سارا کچھ ہم اسی ویڈیو کے اندر دیکھے گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھے گے کہ اینڈی ٹی اور نسٹ کیا ہے اینڈی ٹی جو کہ آئی ایس او ان ایم ایس ایم ای سیٹیفائیڈ آرگنیزیشن ہے اور نسٹ جس کو منسٹری آف سٹیل کی جانب سے قائم کیا گیا ہے یہ دو آرگنیزیشن ساتھ میں ملکے کچھ ٹریننگ پروگرامز یا جوب آرینٹیڈ پروگرامز لانچ کر رہے ہیں ان ٹریننگ پروگرامز میں حصہ لینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک انڈرنس اگزام کالیفائی کرنا ہوگا یہ انڈرنس اگزام آل اور انڈیا ہر سٹیٹ اور یو ٹی کے سٹوڈنٹز اور ورکنگ پروفیشنلز دے سکتے ہیں اگزام کا جو موڈ رہے گا وہ آن لائن رہے گا آپ گھر بیٹھ کے اس کا اگزام دے سکتی ہو بس آپ کو اگزام کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کی آنکھیں موبائل فون سے ادھر ادھر نہ ہو اور سائیڈ سے کوئی بھی آواز نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا ہوگا تو آپ اگزام کے دوران ہی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہو اگزام کے بعد اس کا ریزلٹ آئے گا اس کا ایک کٹ آف ہوگا کٹ آف میں جس کینڈیڈ کو رینک اچھی ہوگی وہ اپنے پسند کے حساب سے کورسز جوائن کر سکتا ہے اب ان جوب کورسز کی جوریشن کیا رہنے والی ہے ان کی جوریشن رہے گی ایک مہینے سے لے کر چھے مہینے تک کچھ کورسز ایسے ہیں جو کہ آپ ایک مہینے تک ہی کر سکتے ہو کچھ کورسز ہے جو کہ دو مہینے کے کورسز ہے ان کچھ کورسز ایسے ہیں جو کہ آپ برابر چھے منتز تک کر سکتے ہو آپ لوگ اپنے جوب کے پسند کے حساب سے ان کورسز کو جوائن کر سکتے ہو یہ سارے کورسز جوب آرینٹڈ ہے ان کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے کون کون سے کورسز ہے سکالرشپ کرائٹیریا کیا رہے گا الیجبلٹی کیا رہے گی سارا کچھ ہم اس ویڈیو کے انڈ تک دیکھیں گے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی کی انڈرول میں ڈیٹیل دیکھیں گے سب سے پہلے ہی ہے اس کا جو انڈرنس اگزام لیا جائے گا وہ آپ کا آن لائن موڈ پہ ہی لیا جائے گا اور ان سب ہی کورسز کی جو الیجبلٹی ہے وہ ہے ٹین تھے ٹویل تھے بی ای سی آئی ٹی آئی بی ٹیک یعنی کہ الگ الگ کورسز کے لیے آپ کو الگ الگ الیجبلٹی کی کرائٹیریا ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہے ریجسٹریشن پیرڈ یعنی کہ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آلریڈی فیفت نومبر سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور اس کا جو ریجسٹریشن کا کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ تھرٹی فرسٹ ڈیسمبر 2023 ہی ہے یعنی کہ ابھی کھالی دو چار دن ہی بچے ہے تو آپ انہی چار دنوں تک اپنے ریجسٹریشن کر سکتے ہو آن لائن اور اس کا جو انڈرنس ایگزام ڈیٹ ہوگا وہ ہوگا فورت آب جنویری 2024 اب یہاں کے اگر فی سٹرکچر کے بات کرے گے جو آپ کو آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے اس ٹائم آپ کو فی سبمنٹ کرنے پڑے گی جو بھی سٹوڈنٹ جنرل کیٹیگری کے ہیں ان کو 125 روپیز فی رکھی گئی ہے جو بھی سٹوڈنٹ او بی سی ایس سی این ایس تی کیٹیگری کے ہیں ان کو ہنڈرڈ روپیز کی فی ہے خالی یہاں پر جو فی میل کینڈیٹس ہیں ان کو یہاں پر 50 روپیز کا فی دینا پڑے گا اس کے بعد یہ جو انسٹرکشن آپ کو دی جائے گی یعنی کہ اس کے کورسز جوائن کرنے کے بعد جو آپ کو کلاسز ہوگی وہ آپ کو آف لائن موڈ پر بھی ہوگی دونوں مکس میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ پہلی کاؤنسلنگ کا جو سٹارٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 8 جنوری سے لے کر 9 جنوری تک 2024 کے جنوری مہینے میں 8 سے لے کر 9 تک اس کی پہلی کاؤنسلنگ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد اس کی جو 2 کاؤنسلنگ ہے وہ 12 سے لے کر 14 جنوری کے بیچ میں ہوگی اور ان کی جو کلاسز ہے وہ 15 جنوری 2024 سے سٹارٹ ہوگی انٹرنس ایگزام کے لیے آپ ان کے ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کر سکتے ہو جو کہ www.nisst.organisation اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرشپ کے لیے کیا کرائیٹیریا رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ سٹوڈنٹ اس کے رنگ کے حساب سے ان کو سکولرشپ دی جائے گی اگر ہم پہلے ہی سب سے پہلے ٹاپ ٹین سٹوڈنٹس کی بات کرے گے جو کہ اس انٹرنس ایگزام کے ٹاپ ٹین سٹوڈنٹس ہوگے ان کو 100% کی سکولرشپ ملے گی ان وہ سٹوڈنٹس جن کی رنگ 11 سے لے کر 15 کے ہونے والی ہے ان کو 80% کی سکولرشپ ملنے والی ہے ان وہ سٹوڈنٹس جن کی رنگ 16 سے لے کر 20 تک ہوگی ان کی جو سکولرشپ ہے وہ 50% ان کو ملنے والی ہے تو ان تین کٹیگریز کے بغیر بھی اور بھی یہاں پر الگ الگ کٹیگریز رکھی گئی ہے جن کو سکولرشپ یہاں پر مل سکتی ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایکسپشنل اٹینڈنس یعنی کہ وہ سٹوڈنٹس جن کی 100% اٹینڈنس رہے گی ان کو بھی یہاں پر سکولرشپ مل جائے گی ان وہ سٹوڈنٹس جو کی پنچول اسائیمنٹ سبمیشن کرے گی یعنی کہ جو ٹائم پر اپنے اسائیمنٹس سبمیٹ کرے گے ان کو بھی یہاں پر سکولرشپ ملنے والی ہے انڈ وہ سٹوڈنٹس جن کا بہیور اچھا ہوگا ان کو بھی ہاں پر سکولرشپ دی جائے گی انڈ وہ سٹوڈنٹس یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کے اندر رکھا گیا ہے وہ سٹوڈنٹس جن کو ٹینتھ اور ٹویلتھ میں کم رینک آئی ہوگی کم مارکز آئی ہوگی اور اگر وہ ان کورسز کو جوائن کرنے کے بعد کچھ اچھا کرتے ہیں تو ان کو بھی سکولرشپ دی جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کورسز ہے اور ہر کسی کورس کو جوائن کرنے کے لیے کیا کولیفیکیشن رہنے والی ہے وہ سارا کچھ ہم اس کے اندر دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر پہلا کورس ہے ایڈوانسڈ سیٹفیکیشن ان انسپیکشن انجینئرنگ اور اس کی جو کولیفیکیشن ہے وہ ٹویلتھ سائنس بیگراؤنڈ ہونا چاہیے یا تو آئی ٹی کر کے ہونا چاہیے یا تو بی ای سی یا بی ٹی کر کے ہونا چاہیے اور اس کے بعد اگر سیکنڈ کورس کے بعد کرے گے وہ ہے ایڈوانسڈ سیٹفیکیشن ان سیکنڈری سٹیل انجینئرنگ اس کے لیے بھی جو کولیفیکیشن ہے وہ سیم ہی رہنے والی ہے اس کے بعد نیکسٹ کورس ہے سیٹفیکیشن ان کونٹیٹی سرویور میکنیکل اس کی کولیفیکیشن بھی سیم ہی رہنے والی ہے یہ بھی ہے سیٹیفیکیشن ان کونٹیٹی سرویور لیکن پہلا تھا میکنیکل یہ ہے سیول اور اس کی کولیفیکیشن بھی سیم ہی رہنے والی ہے اور نیکسٹ کورس ہے یہاں پر سیٹیفیکیشن ان میٹیریل کنٹرول ان منیجمنٹ اس کی کولیفیکیشن بھی سیم ہی رہنے والی ہے اور نیکسٹ کورس ہے سیٹیفیکیشن ان ریگنگ انڈ سلنگگ اور اس کی جو کولیفیکیشن ہے وہ ٹینتھ یا تو ٹینتھ سے زیادہ ہونی چاہیے and next courses کہ اگر ہم یہاں پر بات کرے گے وہ ہے certification in maintenance engineering qualification اس کے لئے بھی same ہی رہنے والی ہے next course ہے certification in metallurgy and ndt and اس کی qualification بھی same ہی رہنے والی ہے next ہے certification in destructive and non-destructive testing mechanical اس کی eligibility بھی same رہنے والی ہے اس کے بعد ہے certification in destructive and non-destructive لیکن یہ ہے civil and اس کی qualification بھی same رہنے والی ہے next course ہے certification in engineering design اس کی qualification بھی same رہنے والی ہے and next course ہے certification in production and total quality management and اس کی جو qualification ہے وہ بھی same ہی رہنے والی ہے and باقی courses آپ یہاں پر خود ہی دیکھ سکتے ہو کون کون سے courses ہے اس کے اندر اور ہر ایک course کی کیا کیا eligibility رہنے والی ہے یہ آپ آپ آرام سے خود سے بھی دیکھ سکتے ہو اب ہم دیکھیں گے کہ online entrance exam کے لیے آپ کا silvers کیا رہنے والا ہے and اس کے لیے آپ کو time کیا دیا جائے گا ایک entrance exam کے لیے تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کا جو entrance exam کا جو time رہنے والا ہے وہ 60 minutes کا رہنے والا ہے and اس میں سے آپ کو 100 questions دیے جائے گے اور 100 questions کو آپ کو ایک گھنٹے کے اندر solo کرنا پڑے گا اور silvers کیا رہنے والا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہی یہاں پر جو 25 questions ہے وہ انگلیس میں سے آنے والے ہیں and جو اور 25 questions ہے وہ mathematicals میں سے پوچھے جائے گے اور reasoning کے بھی 25 questions پوچھے جائے گے اور general awareness کے بھی 25 ہی questions پوچھے جائے گے اور باقی جتنے بھی یہاں پر instructions دیکھے رکھی ہے آپ ان کو ایک ایک کر کے دیان سے دیکھے گا apply کرنے سے پہلے تاکہ آپ کو سب سے پہلی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے entrance دینے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا اور examination کے دوران مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا تو سارے کی سارے instructions آپ پہلے دیان سے دیکھے گا اب ہم دیکھے گے کہ آپ کیسے اپنا online form submit کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اسی website کو open کرنا پڑے گا جس کا ذکر ہم نے already اوپر کیا ہے تو وہ جو website ہے وہ ہم description box میں بھی نیچے رکھے گے آپ directly وہاں پہ جا کے اس پر click کر سکے گے اور اس کے بعد آپ اپنا application form آرام سے submit کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو form میں apply کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایک email id اور phone number دینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو online application form fill کرنا پڑے گا اپنی details دینے پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو ایک email id جو کہ آپ نے وہاں پہ create کری ہوگی وہ لکھ کے رکھنی ہے اور اس کا جو password ہے وہ بھی آپ کو create کرنا ہے انڈ وہ آپ لکھ کے رکھو گے کیونکہ جس دن آپ کا exam لیا جائے گا اس time آپ کو ایک link بیجی جائے گی اسی email یا phone number کے through انڈ اس email پر یا phone number پر جو link بیجی جائے گی اس کو جب آپ open کرو گے وہاں پر آپ کو اپنی email id اور passport دینا پڑے گا تب جا کے آپ اس کو open کر سکتے ہو اور اگر documents کی بات کرے گے تو آپ کو یہاں پہ ایک اپنا photograph بھی upload کرنا پڑے گا جس کا size 10 kb سے لے کر 200 kb کے بیج میں ہوگا انڈ آپ کو اپنا ایک signature بھی یہاں پر upload کرنا ہے جس کا size 4 kb سے لے کر 30 kb تک ہونا چاہیے انڈ اس کے بعد last میں آپ کو اپنی fee submit کرنی ہے جو کہ آپ کسی بھی bank کے throw کر سکتے ہو انڈ last میں آپ اپنے form کو submit کر سکتے ہو اب اگر اس کے entrance exam اور اگر result کی بات کرے گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو entrance exam ہوگا وہ online ہی conduct کیا جائے گا آپ کسی بھی android phone یا iphone سے اپنا exam دے سکتے ہو اور اس کا جو time ہے وہ already ہم نے بتایا ہے کہ 60 minutes کا ہوگا and finally جو آپ کا result ہے وہ ان کے website پر ہی آپ کو upload کیا جائے گا وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اور already بتایا ہے کہ ساری details result کب آئے گا classes کب start ہوگی اسی کے according آپ چک کریے گا ان کی website اس کو اور ان کی جو website ہے پھر سے ہم repeat کرے گے وہ ہے www.nisst.organization i hope کہ آپ کو سارا کچھ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو آج ہی جائے اور اپنے آپ کی registration کروائے کیونکہ already اس کا date اب بہت ہی کم بچ چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور like کریے گا اور ہماری چینل کو subscribe کریے گا thanks so much موسیقی موسیقی موسیقی